آج پاکستان تھیری کے انصاف کے لیے سپریم کورڈ آف پاکستان سے ٹھنڈی ہوا کا جھوکہ آیا ہے لیکن سوال بڑا سادہ سا ہے یہ تو پٹیشن ایکسپٹ ہوئی ہے تائیس سیٹوں کے اوپر نوٹیفیکیشن موطل ہوئے ہیں راکین اسمبلی کے رکنیت موطل ہوئی ہے اب یہ فیصلہ آپ کو جز وقتی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ابھی لارجر بینچ بننا ہے اور اس کے بعد کیس ڈیسائیڈ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی سسٹین کرے گا انشاءاللہ امید ہے کیونکہ ہم ہاتھ بجانت ہیں کیونکہ آئین کے اطاق ایک بڑا باضے ہے کہ مخصوص اس کے پارٹی کو مل سکتی ہے جن کی فالی بین نے یہ سوالی سنگیو میں نمائندگی ہو نمائندگی سے کناسب سے مل سکتی ہے لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انشاء سے ایک پارٹی میں جیتی ہو اس کی مخصوص اس سے دوسری پارٹی کو دیکھتی ہے اس سے بڑی نائنس آدھی کیا ہو سکتی ہے حابد خان صاحب اس فیصلے کا پاکستان تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہے وہ ہوتا وہ دیکھ رہا ہے صدارتی انتخاب ہو گیا سینٹ الیکشن ہو گیا قائد ایوان کا چناؤ ہو گیا سپیکر کا چناؤ یہ سارے جو اہم مرحلے تھے وہ مکمل کر لیا گیا اب ان نشستوں سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ پہنچے گا اس لیے فائدہ یہ ہوگا کہ جو غلق قسم کی قانون سازی کرنے کی کوششتی جا رہی ہے اس کو روکا جائے اور بلکہ اچھی کہ ہوں اس لیے سے مبار کیے جائیں اور کیوں کہ پرسل سے لی کے حضی تو ایک انصاف کے حضارک جو دوانیوں بنائے جائیں تو ایک نمین کی ذہا پڑھنے سے بہت بار پڑھے جاتا ہے اور دوسری بات ابھی کیپی کے ایک سارے سینٹ کیلیکشن ہونے ہیں اس پر تو بہت بار آپ سینٹ کیلیکشن پڑھے گا یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایس فار ایس کے پی اس کنسرن تو وہاں کے سینٹ الیکشنز میں یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا لیکن ایس فار ایس دی لیجسٹریشن آپ کیا لگتا ہے وہ جو جو جریشل کمیشن کے رولز میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یا ججز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیق کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا ناممکن ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لئے یہ کیلئی دور پر کیونکہ یہ جو پربودل آ رہی ہے وہ بالکل آئین کے روح کے منافع ہے بلکہ وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو اندر پر تکیم کیا جائے اور کچھ لوگ کو غیر ضروری قسم کے فائدے پہنچا جائے دوسروں کو نفتان پہنچا جائے اور عدلیہ کو آپس پر تکیم کر رہی جائے انشاءاللہ ان خوشوں کی نفی ہوگی اور دون خوشوں کو آگے پڑھنے ہی کیا جائے گا عاوید خان صاحب وزیر قانون نے اس طرح کی لیجسلیشن کا اندیہ تو دیا کہ ڈرافٹ مکمل ہو گیا ہے پارلیمان میں ٹیبل کیا جائے گا اور آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کیونکہ حوالہ دیتے ہیں رولز میں تبدیلی کا جو تذکرہ ہے اس میں ہے تو ابھی تک جو امینڈمنٹ سامنے آ رہی ہیں مطلب ابھی کوئی ایسا ڈرافٹ تو سامنے نہیں آیا لیکن جو چیم اگویاں ہو رہی ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے ہائیسٹ آفس کے اندر سپریم کورڈ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی یا جیجس کی تو یہ کچھ درست عمر نہیں ہوگا جس میں غلط قدم ہوگا اور بڑا یہ سوسنا قدم ہوگا اور اس سے بہت ہی نفتان ہوگا پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے انہیں سامات سے اور انہیں سامات نے پاکستان کو بھی نفتان پہنچایا ہے اور آئین ساری کو بھی بہت نفتان پہنچایا ہے دو مثالیں بلکہ سامنے ہیں آپ کے ایک بانسیاں چھوڑی تنمیم ہوئی تھی اور اس کے نمی میں یہی جو پرپوزر اب دی جا رہی ہے وہ پرپوزر تھی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیز جسٹس سے مقرر کی جائے اس کو پانچ سام دیئے گئے سے سپریم کورٹ کی جسٹس کو اور چار سام دیئے گئے سے ہائی کورٹ سے کی جسٹس کو اس سے بہت ریزنگمنٹ پیدا ہوئی تھی اور آپس میں حالات بڑے بگر گئے سے اور چھوڑی تنمی میں یہاں تک کلے گئے تھے بلکہ سام نے کہ اس کو پانچ سام کی سپریم کورٹ کی جسٹس کہا تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ ایس سے بھی آگے جا ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ ان اسامات کی وجہ سے اتنی زینمنٹ ہوئی اندفر صاحب کے خلاف کے پولی مستاش صاحب پسلی اجنی کی گئے اور جو کچھ ہوا ہے وہاں پر ہم کے حساس میں وہاں کے سامنے اسی طرح پانچ اہسٹری جنہی کی وجہ سے انوار مہد صاحب لہتی طور پر دسٹرگ ہوئے اور اس کا نتیجہ سپریم کورٹ میں سامنے آیا تو یہ تو بہت بیٹر ہے ہماری دوسری اٹیمٹ ہوئی تھی دو ہزار دو میں بزرینہ ایلے کو مشرف نے تین تین سال سارے جیزیز کو اضافہ کیا تھا ہماروں میں اور اس کی بکلا نے تین چھدید مقالف اور تیتی ہے ایک پوری مومنٹ چلا کے مجبور ہونا پڑا تھا کہ وہ جو اضافہ نہ ہوگا واپس کیا جائے کیونکہ اس چیز سے ساری ادویہ کے اندر سکیم اور ایک بیٹرنس پیدا ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ نہ ادویہ کے لیے اچھا ہے نہ آئین سازے کے لیے اچھا ہے یہ سر ایک تکم کی شرالت جو تھی جا رہی ہے کہ تشکل چیزز کو ریوارڈ کرنے کے لیے اور تشکل کرنے کے لیے یہ بالکل آئین کے لیو کے منافع ہوگا آپ کیا ایزیوم کر رہے ہیں اگر جسٹس خازی فائز عیسیٰ کی بطاعت چیف جسٹس آف پاکستان مدت محاد بڑھ جاتی ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوگا دیکھیں تحریک انصاف کو کیا نقصان تو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایزیوم ہے کہ ابھی تک وہ تحریک انصاف کو معاف نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس دوانے نے جب تحریک انصاف اصطلاع میں تھی تو ان کے خلاف تو ایک تیرہ سنچ ہوا تھا اور حالانکہ ان کو اس چیز سے بہت عباد ہونا چاہیے ان کے خلاف دل رکھانے چاہیے انہیں عالی غلطی دکھانے چاہیے اور اس معاملے میں اتنا پرسنل نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت حال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سام میں ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کو اس لیے توسیر دی جا رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو مزید جو خلاف جو کاروائییں کی تنکامی کاروائیاں موجودہ حکومت کر رہی ہے ایٹمچن کر رہی ہے اس کی اپنے پر پسٹی کریں تو یہ تاثر اگرے گا جس سے ملک کے اندر انصاف کی محول خراب ہوگا اور خود دکائی صاحب کے لیے اچھا نہیں تاریج میں ان کو اچھے الفاظ میں نہیں پریاد کیا جائے گا ایک تو بات یہ ہونے لیے تو پی ٹی آئی کے حوالے پر میں انصافات کر رہا ہوں دوسرا میں کہتا ہوں ان حراس میں جبکہ سخت قابل اطراف ہے اور ڈسپیوٹڈ ہے اس قسم کی اسیمبلی کو آئینی ترین کرنے دینے کی ازازت دینا جو ہے یہ آئین کے اطوام پر رسولوں کے خلاف ہے کیونکہ یہ تو فاری سیون کی اسیمبلیاں ہیں حامد خان صاحب لازلی وری کچھلی کیونکہ آپ ظاہر ہے وقلہ نظیم کے بھی پیٹن ہیں سیزن لائر ہیں آپ ان کی بھی سرپرستی کرتے ہیں تو کیا کوئی وقلہ تحریک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اس حوالے سے وقلہ سطح کے اوپر سیاسی طور پر یا پارلیمان کے اندر تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اتجاج کرے گی لیکن وقلہ کا اس معاملے میں کیا رول ہوگا بہت بہت شکریہ حامد خان پارلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر اس طرح کی کوئی ترمیم آتی ہے یا ججز کی مدت میں توسیع کی بات ہوتی ہے تو اس کی سخت مخالفت کی جائے گی پارلیمان میں پاکسن تحریکین صاحب اور اوپوزیشن پارٹیز کریں گے اور مقلہ بھی اس حوالے سے اپنی اکرائے رکھتے ہیں